بسم اللہ الرحمن الرحیم بولزانو ویسٹرس تھیورم اس کے اوپر ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں یہ جو تھیورم ہے یہ آپ کا بی ایس ماتھمیٹکس فیف سمیسٹر کے جو سٹونٹس ہیں فرام پنجابی یونیورسی سے ان کو دو ہزار تیرہ میں دو ہزار پندرہ دو ہزار اکیس میں پچھلے دس سال میں یہ تین مرتبہ تھیورم رپیٹ ہو چکا ہے تو ان دس سنس یہ تھیورم آپ کا کافی امپورٹنٹ ہے تو اس تھیورم کو پروف کرنے سے پہلے کچھ ٹرمز یہاں پر میں استعمال کروں گا جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے بیسے لئے تمہار چیزیں میں اپنے لاس لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں اگر آج آپ فرسٹ میرے چینل پر آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے ریئر انیلیسز کے پریویس لیکچر نہیں دیکھے تو میں نے اس پورے کورس کی جو کمپریٹ پلی لیسٹ ہے اس کا لنک دسکرپشن باکس میں رکھا ہوا ہے اور آپ اس لنک پر کلک کر کے تمام لیکچر کو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ باؤنڈڈ سیکمنس کو آپ کس طرح ڈیفائنڈ کرتے ہیں مانوٹونک سیکمنس کیا ہوتا ہے سب سیکمنس کیا ہے اور کنورجنڈ سیکمنس کیا ہے یہ چار ٹرمز یہاں پر میں استعمال کروں گا اس کے علاوہ بولزانو ویسٹس تھیورم کو پروف کرنے کے لئے میں یہاں پر دو تھیورم کا بھی استعمال کروں گا ان دو تھیورمز کو میں یہاں پر ابھی آپ کو بتاؤں گا ایک تھیورم ہوگا آپ کا monotonic سب سیکمنس تھیورم اور ایک تھیورم ہوگا monotonic کنورجن تھیورم monotonic سب سیکمنس تھیورم اور monotonic کنورجن تھیورم لے میٹا تھیورم کو پرووف کرنے سے پہلے یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ باؤنڈڈ سیکمنس کیا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں توہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میں تمام چیزیں اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں ایک سیکنس ان کو آپ باؤنڈڈ کہیں گے اگر اس سیکنس کی ہر ٹرم کا جو ایپسلوٹ ہے وہ کسی پوزیٹیو ریل نمبر ایم سے چھوٹا ہونا چاہیے جب آپ کا ان جو ہے وہ گریٹر دن ایکول دو ون ہو تو ایسے سیکنس کو آپ باؤنڈڈ سیکنس کہتے ہیں مانوڈونک سیکنس ایک سیکنس کو آپ مانوڈونک کہیں گے اگر وہ ان چار میں سے کسی ایک ٹائپ کا ہو یا تو وہ نون انکریزنگ ہو یا نون ڈیگریزنگ ہو یا سٹرکلی انکریزنگ ہو یا سٹرکلی ڈیگریزنگ ہو اس کو بھی میں اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں یہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کے بعد سب سیکنس ہاں سب سیکنس کا ہم نے استعمال کرنا ہے ایک سیکنس اگر ان ہے تو اس کے سب سیکنس کو ہم عام طور پر ان کے سے ڈنورڈ کرتے ہیں اور ان کے یہ جو سب سیکنس ہے یہ کیسے آنسل ہوتا ہے اگر آپ کسی سیکنس کی کچھ ٹرم کو ڈیلیٹ کر دیں یعنی کہ اس میں سے اس کو ختم کر دیں تو جو باقی سیکنس آپ کے پاس بچے گا وہ اریجنل سیکنس کا سب سیکنس کلاتا ہے ویسے تو ہر سیکنس اپنا سب سیکنس بھی ہوتا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں میں بہت ڈیٹیل میں یہاں پر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک سیکنس اے این ہے وان نوبر این اگر آپ اس سیکنس کی ہر ٹرم کو سیٹس کی شکل میں لکھیں تو وہ ایسے لکھی جائے گی اس کی پہلی ٹرم آجے گی ون پھر ٹو بر آئے گا آنسر ون پر ٹو پھر ٹری پر آنسر آئے گا ون پر ٹری اب ٹو سون یہ پرسیجر چلتا جائے گا اب آپ ایسا کریں کہ اس سیٹ میں سے وہ والی ٹرم اٹھا لیں جن کا ڈیناومینیٹر ایون ہے تو وہ کون کون سی بن جائے گی وہ آپ پاس آجیں گی ون بی ٹو ون بی فور ون بی سکس اب ٹو سون یہ پرسیجر چلتا جائے گا تو یہ جو آپ کے پاس اب یہ جو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ اس کا سب سیٹ ہے اور سیکنس کی شکل میں کہوں تو یہ سب سیکنس ہے اب اس سب سیکنس کی اینس ٹرم کس طرح کی ہوگی اس سیکنس کی اینس ٹرم یہ ہے این کے ایکول ٹو ون آمبر ٹو این ٹھیک ہے جی تو یہ جو سیکنس آپ کے پاس بنایا ہے یہ سب سیکنس ہے اور نیکس بیٹا آپ کا کنورجنٹ ثیورم جو ہے کنورجنٹ سیکنس جو ہے اگر کسی سیکنس کی لیمٹ جنیک ہے تو اسے آپ کنورجنٹ سیکنس کہتے ہیں سمپل سی اتنی سی بات کروں گا نہیں جی اب میں اپنے مین ٹوپک کی طرف آ رہا ہوں تو پڑھ لیتے ہیں بہت زانوں ویسٹرس تھیورم کی سٹیٹمنٹ کو بہت زانوں ویسٹرس تھیورم کی سٹیٹمنٹ یہ ہے ایوری باؤنڈڈ سیکنس اف ریل نمبر ہیز آ کنورجنٹ سب سیکنس آپ کے پاس اگر ایک سیکنس ہو پہلی بات وہ باؤنڈڈڈ ہونا چاہیے دوسری بات وہ ریل سیکنس ہونا چاہیے باؤنڈڈ ہو ریل سیکنس ہو تو اس باؤنڈڈ ریل سیکنس کا آپ کو ایک سب سیکنس ملے گا وہ کنورجنٹ ہو ہر باؤنڈڈ ریل سیکنس کا آپ کو ایک سب سیکنس ملتا ہے وہ کنورجنٹ ہوتا ہے یہ ہمارا ترکٹ ہے یہ تھیورم کی سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جی اب ملیٹ کر لیتے ہیں کہ اے این جو ہے میرے پاس ایک باؤنڈڈ سیکمس ہے ریل نمبرز کا تو آگے میں تھیورم کا استعمال کرنے لگا ہوں بھائے مونٹون سب سیکمس تھیورم مونٹون سب سیکمس تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں جی یہاں پر ایک چیز یاد رکھئے گا جب آپ کسی تھیورم کو پروف کرتے ہوئے کسی دوسرے تھیورم کا استعمال کرتے ہیں تو اس تھیورم کی سٹیٹمنٹ لازمی لکھتے ہیں جس تھیورم کا آپ ریفرنس دینے لگے ہیں تو میں یہاں پر monotone sub-sequence theorem کا استعمال کرنے لگا ہوں تو میں اس کی سٹیٹمنٹ آکے لکھوں گا کہ by monotone sub-sequence theorem which is stated as اب یہ monotone sub-sequence theorem کی سٹیٹمنٹ یہ ہے every sequence in R یا every sequence of real number has a monotonic sub-sequence آپ کے پاس set of real numbers کے اوپر آپ نے کوئی اگر sequence defined کیا ہوا ہے تو وہ جو sequence ہوگا R میں real number کا سی جو sequence ہوگا اس کے لیے ہمیشہ آپ کو ایک monotonic sub-sequence لازمی ملے گا مثال کے دور پر دیکھیں یہ میرے پاس ایک sequence ہے an is equal to one over n اس کی ہر term کو آپ دیکھ لیں یہ ایک real number ہے اس کا sub-sequence ہے یہ one by two, one by four, one by six up to seven یعنی an is equal to one by two n آپ دیکھیں کہ یہ جو sub-sequence میں نے بنایا ہے کیا یہ monotonic نہیں ہے monotonic کا مطلب گیا ہے یا تو وہ increasing ہونا چیز یا decreasing ہونا چیز یا non-increasing یا decreasing ان چار میں سے کوئی ایک ہونا چیز تو آپ دیکھیں کہ اس کی ہر term جب جب بڑھتی ہے answer چھوٹا ہوتا جاتا ہے one by two کا answer بڑا ہے one by four اس سے چھوٹا ہے one by six اس سے چھوٹا ہے تو یہ sequence decreasing sequence ہے strictly decreasing ٹھیک ہوگی بات یہ تو یہی میں نے لکھا ہے کہ monotonic sub-sequence theorem یہ کہتا ہے کہ ہر sequence ہر real sequence کا آپ کو ایک sub-sequence ملے گا تو اس کا مطلب یہ an جو تھا وہ ایک bounded sequence تھا real number کا تو آپ کو اس کا ایک sub-sequence ملے گا نا پھر تو میں نے یہی لکھا ہے let کر لیں کہ an کے b a monotonic sub-sequence an کے جو ہے وہ اس کا monotonic sub-sequence ہے یہ ہم نے مان لیا اب اگلی بات اب اگلی بات یہ ہے کہ an original sequence جو an ہے آپ کا یہ جو an ہے یہ an کیا ہے bounded sequence ہے کہاں کیوں bounded ہے آپ کے theorem کی statement یہ کہتی ہے every bounded sequence an کیا ہے bounded sequence ہے an کے گون ہے an کے اس کا sub-sequence ہے تو اگر an bounded ہے تو اس کا sub-sequence بھی کیا ہوگا bounded sub-sequence ہوگا تو یہی میں نے لکھا ہے کہ since an is bounded so an کے is also bounded an کے بھی آپ کے پاس کیا ہوگا bounded sub-sequence ہوگا اب اگلی بات یہ ہوگی کہ an کے ابھی تک an کے میں دو ترہنگ خوبیاں آگئی ہیں an کے میں دو خوبیاں کون کونسی آئی ہیں ایک تو وہ bounded ہو گیا ہے اور دوسری بات وہ monotonic ہو گیا ہے bounded بھی ہو گیا monotonic بھی ہو گیا دونوں درہیں خوبیت میں آگئی ہیں اب اگلی بات lastly so now by monotonic convergent theorem اب دوسرے theorem کا استعمال کرنے لگا کونسا monotonic convergent theorem monotonic convergent theorem کیا کہتا ہے اس کی statement کیا ہے we know that every bounded monotonic sequence is always convergent یہ جو میں نے لکھا ہے monotonic convergent theorem یہ والا اس theorem کا پروف لیکچر نمبر تھرٹین میں چپٹر نمبر ٹو میں میں آلڈی کر چکا ہوں یہ theorem بزات خود بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی آ چکا ہے لیو بیٹر نیکس یہاں پر اب ہم lastly میں اپنے اس سب سیکنس an k جو ہے وہ bounded بھی ہو گیا last t وہاں پر monotonic بھی میں لکھا ہے bounded بھی ہو گیا monotonic بھی ہو گیا تو یہ theorem یہ کہتا ہے monotonic convergent theorem کہ اگر آپ کے پاس کوئی sequence bounded ہو پھر plus monotonic بھی ہو تو میشا کیا ہوتا ہے bounded plus monotonic ہو تو کیا کلاتا ہے وہ یہ آپ نے پروف کرنا تھا hence an k is a convergent sub sequence of bounded sequence an theorem آپ کا complete ہو گیا اب next اگر تو یہ theorem آپ کے پاس short question میں پوچھا جاتا ہے اور short question کی weightage جو ہے وہ 4 سے 5 نمار رہا ہے تو پھر تو اگر آپ ایسے لکھ دیتے ہیں تو کام چل پھر آپ کو تھوڑا تھا کام اس میں مزید کرنا پڑے گا کہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ now by monotonic convergent theorem تو پھر آپ یہاں پر ایسے monotonic convergent theorem کی صرف statement نہیں لکھیں گے پھر آپ یہ کہیں گے اس کے بعد پہنچ کر یہاں پر کہ in order to prove the theorem we will prove the following result یا we will prove the monotonic convergent theorem ٹھیک ہے monotonic convergent theorem کو پھر کرتے ہیں اب میں نے جو بھی آپ کو بتایا کہ میرا lecture number 13 اس میں monotonic convergent theorem کا proof میں ہاں پر میں نے کیا لکھا ہے کہ every monotonic theorem is every sorry every monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded ہر monotonic جو sequence ہے وہ convergent ہوتا ہے اگر وہ bounded ہو اگر monotonic bounded ہوگا تو convergent ہوگا اگر monotonic convergent ہوگا تو bounded ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں پر دو دو conditions ہیں دونوں conditions کو proof نہ کریں آپ صرف اتنا proof کریں کہ next in order to prove the complete theorem we will show that every bounded monotonic sequence is convergent مطلب یہ line لکھئی ہے کہ every bounded monotonic sequence is always convergent اس چیز کو آپ پروف کریں ٹھیک ہے اس کو پروف کریں چھوٹا سا پروف ہے کو دی نہیں ہے وہ پروف کریں گے تو آپ کی سائیٹ سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ